بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو سکیل ماصر سے میں محمد جعوید اپنے تمام دوستوں کو خوش حمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیر وفیت کے ساتھ ہوں گے فرنز آج ازاد جمع و کشمیر کا پولیس کونسٹیبل کا ٹیسٹ منقید ہو چکا ہے اس کے انیس قویسن جو ہے میں آلریڈی حال کر چکا ہوں اور انشاءاللہ باقی جو قویسن میرے پاس میں حفوظ ہے ان کو بھی حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں اگر آپ نے اس پورے پیپر کا مطلب پاسنگ مارکس اور ٹوٹل مارکس دیکھنے ہیں تو یہ میری ویڈیو دیکھ لیں آپ کو تمام طرح معلومات پیپر کے حوالے سے وہ مل جائے گی اس کا لنک بھی دسکرپشن میں موجود ہوگا یا آپ میری پلی لسٹ کے ذریعے سے بھی اس کو باج کر سکتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نہ ہیں تو کہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر نای آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ملے انشاءاللہ میں سٹیپ بے سٹیپ پور آزاد جمع کشمیر کا مکمل پروسس جو ہے پولیس کونسٹیبل کا وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور انشاءاللہ آپ میرے چینل سے مستفید ہوتے رہیں گے فرنڈز نمبرنگ جو ہے وہ میں نے اپنے طریقے سے دے دیا ہے ٹھیک ہے تو کیونکہ میں نے ساٹھ ایم سی کیوز جو ہے وہ برابر کرنے ہیں آپ کے لئے ٹھیک ہے انشاءاللہ میں نے آرڈی حل کیا ہے آپ کوئسن نمبر بیس ٹھیک ہے وی بلیو ڈیش ون گارٹ ان ٹھیک ہے آپشن ڈیز رائٹ اپشن اور کوئسن نمبر اکیس ہمارے پاس ہے آئی انجوئی ڈیش پارٹی آئی انجوئی ڈا پارٹی ٹھیک ہے آپشن سی ڈیز رائٹ اپشن اپناظ رائٹ شرائی حوعیٰپر ہوایس گردا عنہ خراب قنی کیاد سنگ اپ روجہ ٹھیک ہے اپن کوئسن نمبر تیس ٹھیک ہے پوپل آفن اوورلوک ڈیش آف آسکرین ٹھیک ہے تو آپشن سی اس رائٹ آپشن یہاں ٹھیک ہے آپشن سی پیوپل آف آن اوورلوک دا نیوٹریشنل ویلیو آف آسکرین ٹھیک ہے نیکس قویسن ہے ہمارے پاس یہ مکمل نہیں ہے اس کو میں آگے جا کے سالف کرتا ہوں ٹھیک ہے قویسن نمبر چوبیس ہے ہمارے پاس یہ ہم نے پیر آف وار جو ہے وہ برابر کرنی ہے ٹھیک ہے قویسن نمبر چوبیس میں ہمارے پاس دو وارز دیے گئے ہیں انولپ اور لیٹر ٹھیک ہے ہم نے انہی والا جو سیم ان کا تعلق ہے وہ ہم نے ان دو الفاظ ایسے دو الفاظ دونے ہیں جن کا تعلق بالکل اسی طرح ہو تو آپ انولپ اور لیٹر کا اگر آپس میں تعلق دیکھیں تو اسی طرح بوکس اور بیک کا جو تعلق ہے ٹھیک ہے آپشن بی اس رائٹ آپشن اور قویسن نمبر پچیس ہمارے پاس موجود ہے اڈالٹ اور چائلڈ ٹھیک ہے یہ آپس میں متضاد الفاظ ہیں ٹھیک ہے بچہ اور جوان تو اس میں جو آپشن بی ہے کیٹ اور کٹن ٹھیک ہے یہ بھی درست جواب ہے آپشن بی اس رائٹ آپشن اور نیکس قویسن ہمارے پاس ہے ایمیگریٹ ٹھیک ہے اور ایگزائل ایمیگریٹ کے معنی ہوتا ہے ہجرت کرنا ٹھیک ہے جبکہ ایگزائل کے معنی ہوتا ہے جلاوطن کرنا ٹھیک ہے اور یہاں جو رائٹ آپشن ہے وہ ان لسٹ اور کونسکریپٹ ہے ٹھیک ہے ان لسٹ کے مطلب ہوتا ہے داخل داخل کرنا ٹھیک ہے اور کونسکریپٹ کا مطلب ہوتا ہے بہت ضروری یعنی کہ اس پر زور دیا گیا تو میرے خیال میں آپشن ڈی اس رائٹ آپشن نیکس قویسن دیکھیں قویسن نمبر ستائیس فرنڈز نیلم بیلی ایس سیچویٹڈ این آزاد کشمیر ٹھیک ہے اپشن ایس رائٹ آپشن اور نیکس قویسن ہمارے پاس ہے اٹھائیس ٹھیک ہے نمونیا اس کاسٹ بائی دہ انفلیمیشن آف لکس اپشن ڈی اس رائٹ آپشن ٹھیک ہے یہ قویسن میں آلریڈی حل کر چکا ہوں اس کا جواب میں آپ کو بدا دیتا ہوں تو اس کا جواب ہے بلوچستان ٹھیک ہے اپشن سی رائٹ سی اس رائٹ آپشن نیکس قویسن نمبر نتیس دیکھیں دوستو ڈیش فلوٹس انڈر دا سر فیس آب دیس سی بس اس کا جواب ایسے ایس اتنا پڑھنے سے بھی آپ کو مل جاتا ہے تو آپشن ڈی اس رائٹ آپشن سب میں رائن ٹھیک ہے اپشن ڈی اس رائٹ آپشن نیکس قویسن ہمارے پاس ہے قویسن نمبر تیس دہ دیسٹن اوبجیکس کن بی سین یوزن ٹیلیسکوپ ٹھیک اپشن ڈی اس رائٹ آپشن نیکس قویسن دیکھیں دوستو چائل ڈیش تو اس کا ہم نے اپوزٹ میننگ جو ہے وہ دیکھنا تھا تو میچر اپشن بی اس رائٹ آپشن ٹھیک ہے یہ اکتیس قویسن ہو گیا اور اس قویسن کا سلوشن جو میں نے نکال دی ہے ٹھیک ہے وہ شیرنگ جو ہے یہ رائٹ آنسار ہے اس کا ٹھیک ہے قویسن نمبر بتیس دیکھیں دوستو نیکلیر نیرجی is obtained from uranium ٹھیک ہے اپشن c is right option اور قویسن نمبر تینتیس ہمارے پاس ہے قائد آزم مازولیزم is in کراچی ٹھیک ہے اپشن d is right option قویسن نمبر چونتیس دیکھیں دوستو ڈیش روٹ آور نیشنل انتم حفیظ جلندری ٹھیک ہے اپشن b is right option اور یہ قویسن جو ہے اس کو میں نے الریڈی حل کر لیا ہے اور اس کا جو right answer ہے وہ option a تھا ٹھیک ہے چونتیس قویسن ہو گئے قویسن نمبر پینتیس ہمارے پاس موجود ہے سنہ رسیف three gifts dash this تو beside option b is right option ٹھیک ہے سنہ رسیف three gifts beside this آگے بھی sentence ہے لیکن چو کہ یہاں موجود نہیں ہے برحال b answer جو ہے b option جو ہے وہ بالکل right answer ہے فرنڈز قویسن نمبر چھتیس دیکھیں میں ریڈ کروں گا تو آپ کو سمجھ جا جائے گی many fine sample of dash were found in ہڈپا تو یہاں کچھ کے نشانات لگے ہوئے لیکن ان میں کافی غلطی ہیں ٹھیک ہے تو یہ sculpture اور jewelry جو ہیں اور یہ portrait میرے خیال میں ہے یہ تینوں ہڈپا میں جو ہیں پائی جاتی تھی ٹھیک ہے ان کے خندرات سے یہ چیزیں ملی ہیں لیکن امدہ حالت میں جو چیز ملی ہے وہ ہے jewelry ٹھیک ہے option b is right option اور اسی طرح question number 37 ہے for the durable change in the society progress in dash sector is required education ٹھیک ہے option b is right option question number 38 ہمارے پاس ہے how many muslim seat muslim league won the in the central legislature as a result of 1945-46 election تو یہاں اس نے one third جو ہے بالکل غلط لکھا ہوئے ٹھیک ہے all option c is right option ٹھیک ہے انیس سو پہنتالیس اور چیتالیس کے جو مرکزی election ہوئے تھے اس میں مسلمانوں کے پاس جو ہے وہ تیس نششتیں تھی اور انہیں نے تیس کی تیس نششتیں جیتی تو option c is right option all جو ہے وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے question number 49 ہمارے پاس ہے a theory becomes law if تو option a is right option according to me ہے پھر بھی آپ اس کو اس question کو check کر لیں ٹھیک ہے it can be tested by many many researchers ٹھیک ہے تو میرے حساب سے option a is right option ٹھیک ہے آپ اس question کو خود بھی دیکھ لیں لیکن i think a is right option اسی طرح question number 40 ہمارے پاس ہے the mughal emperor اکبر had in his court famous devil's members تو ان کی تداد جو تھی وہ نہ ہوتی ٹھیک ہے option ڈی is right option اور اب کچھ question میں نے ایک question جو ہے یہ بلکل غلط کیا تھا کیونکہ مجھے question کی سمجھ نہیں ہے یہ پہلی ویڈیو میں یہ آپ اس کی correction کر لیں ٹھیک ہے پاکستان resolution was scanned by home تو میں نے سمجھا کہ کس نے وہ presented کس نے کی تھی تو اس لیے میں سے غلطی ہوگی بارال چودری خلی کو زمان جنہوں نے کیا تھا ان کا جواب بلکل درستہ ٹھیک ہے اس میں انیس سو انتر جو ہے یہ جواب ٹھیک تھا اور اس میں جو تھا cabinet mission ٹھیک ہے یہ جواب درستہ اور اس میں پاکستان ہاں یہ کراچی والا جواب ٹھیک تھا اور اس میں جو تھا پرائم مینیسٹر لیا کا تلی خان ٹھیک ہے اب مطلب چالیس جو ہے وہ solve کا چکا ہوں next دیکھتے ہیں question number 41 ہے ہمارے پاس priority is a half faith ٹھیک ہے option a is right option ٹھیک ہے option a is right option ہے جہاں اور یہ جو ہے بالکل readable نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کی سمجھ مجھے نہیں آ رہی ہے اگر کسی دوست کو آتی ہے تو وہ کامرز ورکس میں لکھ کر مجھے بتا دے question number 42 دیکھیں دوستو which year is called as the year of grief غم کا سال تو یہ 10 نبوی ٹھیک ہے option a is right option کیونکہ اس سال جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ٹھیک ہے تو اس لئے اس کو غم کا سال کہتے ہیں 10 نبوی option a is right option question number یہ جو 43 ٹھیک ہے اور 44 ٹھیک ہے اس کو ہم حل کرتے ہیں یہ paragraph آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا یہاں readable نہیں ہے لیکن میں نے بڑی مشکل سے question حل کی ہیں ٹھیک ہے ان میں میں آپ کو بتاتے تھا ہوں جو right answer ہے ٹھیک ہے تو question number 43 ہو جائے گا ٹھیک ہے 43 جو ہمارے پاس ہے وہ question number option b is right option ٹھیک ہے اور question number 44 جو ہے اس کا بھی right answer جو ہے وہ b ہے ٹھیک ہے یہ آپ چیک کر لیں next question جو تھا دوسری اس اسی paragraph سے ٹھیک ہے 45 میں اس کا right option جو ہے وہ option c ہے ٹھیک ہے the best art is accessible the greatest of the people ٹھیک ہے اس میں تھوڑا سا sentence miss ہے اور question number 46 دیکھیں the author the author's argument is developed primarily by the اس کا بھی option c is right option ٹھیک ہے critique of artist training option c is right option question number 47 جو ہے وہ میں آپ کو ایسے بتا دیتا ہوں question number 47 ٹھیک ہے تو question number 47 یہ تھا کہ دوا کی جمع کیا ہے تو اس کی جمع جو ہے وہ عدویہ ہے ٹھیک ہے question number 47 یہ ہو گیا اور question number 48 جو تھا وہ یہ تھا کہ جہر جہر کی جمع کیا ہے تو اس کی جمع جو ہے ہے وہ جواہر ٹھیک ہے یہ 48 question ہو گئے اور question number 49 جو تھا وہ یہ تھا کہ اسلام ہمیں کس قسم کا رزق کمانے کی اجازت نہیں دیتا نجائز طریقے سے کمائیا ہوا ہے رزق ٹھیک ہے تو یہ اس کا آنسر تھا نجائز یہ انچاس ہو گئے اور question number 50 جو تھا ہمارے پاس وہ یہ تھا استاد بچوں کے اس روشن کرتا ہے تو یہاں option میرے پاس موجود نہیں ہے اگر option ہوتے تو میں آپ کو اس کا right option بتا دیتا لیکن شاید چراغ ہو استاد بچوں کے لیے علم کا روشن کرتا ہے تو option اگر آپ بتا دیں تو انشاءاللہ میں آپ کو commerce وقت میں بھی اس کا جواب دے دوں گا ٹھیک ہے امید کرتا ہوں دوستو میرے پاس یہیں 60 mcqs میں سے 50 mcqs تھے جو کہ میں نے آپ کے ساتھ solve کر دی ہیں ٹھیک ہے 10 mcqs جو ہیں وہ مجھے نہیں ملے انشاءاللہ وہ بھی ملیں گے تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آج کے لیے اتنا کافی انشاءاللہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جو نیکس پراسد ہے اس اس کے لیے بھی آپ کے ساتھ جو جتنی بھی انفو ہوگی وہ شیئر کروں انشاءاللہ آپ اگلے تک مجھے اجازت دیں انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ